دیکھیں احتساب جتنا میں نے دوستو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی دانلی ہوئی ہے کہ آرمی کے نوجوانوں کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد عمران خان کے دوست جنرل آصف غفور بھی اس پر بول پڑے کہ صاف آرمی دانلی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے کہا کہ اس پر ساری دنیا میں ہمارا مزاق بن رہا ہے کہ یہ کس طرح کی ایٹمی فوج ہے جو کہ اپنی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس حوالے سے آصف غفور کی مکمل دل چھو جانے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ دوستو آصف غفور نے کہا کہ بوری دنیا میں ہمارا مزاق بن کے رہ گیا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں احتساب جتنا میں نے پچھلی پریس کانفرس میں بتایا کہ جو ہمارا اکاؤنٹیبیلٹی سسٹم ہے ہوئی فیل اور اس کی ٹینجیبل ایویڈنسز بھی ہیں اس لئے ہمیں ایک ڈسپلنڈ آرگنیزیشن ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبیلٹی بہت سخت ہے میں ایک پبلک آفیس آلڈر نہیں ہوں تو میری اکاؤنٹیبیلٹی ملٹری کی ڈومین کے اندر رہ کے ہونی ہے یہاں پہ میں کوئی وائلیشن کرتا ہوں خواہ وہ ڈسپلنڈ کی ہے خواہ وہ کریکٹر کی ہے خواہ وہ فینینسز کی ہے تو میرا دارہ میری اکاؤنٹیبیلٹی کرتا ہے میں کل کو رٹائر ہو جاتا ہوں کسی سیول آرگنیزی میں جا کے جاب کر لیتا ہوں یا کوئی عدہ رکھ لیتا ہوں جہاں میں پبلک آفیس اور پبلک منی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو میرا بھی ویسا ہی احتساب ہونا چاہیے جیسا کسی اور کا ہوتا ہے وہ ایک نیشنل کانسٹرکٹ کے اندر ہے پاکستان کے طاقتور ترین ادارے نے اپنی روح نواز شریف کو فروغ کر دی ہے پوری دنیا سے لوگ ہمیں مبارک دے رہے ہیں کہ ایک اور الیکشن آپ نے چوری کر کر پاکستانی غریب عوام کا حق چھین لیا ہے اس کی مبارک ہو میں آئی ایس پی آر سے فوری طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ سامنے آ کر اس وائرل ہونے والی ویڈیو کی وضاحت پیش کریں کیونکہ اس وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد ہمارے ادارے کی پوری دنیا میں شتید بدنامی ہو رہی ہے اس ساری صورتحال کے بعد مجھے ڈر ہے کہ وہیں پاکستان میں بھی مصری مارڈل نہ لگا دیا جائے رجیم نہ کھڑی کر دی جائے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں